کیا کہہ سکتا ہوں مجھے کہانی فارورڈ ہوتی بھی کہیں فیل نہیں ہوئی مطلب سوائے ایک سین کے جس میں وہ پہلے تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی انٹرس سے اور اس کے بعد وہ اگلے ایک میرے خیال میں پارٹ میں وہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار میری بیٹے کی اب شادی ہونے والی ہے ایسا ہے جیسے بس سین کاٹے اور رکھ دیئے اچھا پھر دوسرا ایم ٹائرڈ آف سینگ دیز یونی فارمڈ نوکر ان در ہاؤسز اچھے کپڑے ساف سترے پہنے کے سرونٹس گھومڈے ہوتے ہیں ساف سترے ہوتے ہیں سیچویشن آف کریکٹرز بہت جلدی جلدی ہو رہے ہیں سیچویشن تھوڑی سی مجھے ویگ لگی کپڑے والی تھی کہ اسے کپڑے پہنے کے وہیں تصویریں بھی کھے چلی you can't do this بہت مزیدار بندی ہے مطلب ایکٹریس تو وہ بہت اچھی ہے یہ تو اس میں Harim it's not you that we are discussing it's probably the character which we are discussing برنہ تم زبردست actor ہو بہت energetic بہت positive وہی والی بات ہے کہ مجھے تھوڑا سا casting کی وجہ سے بھی تھوڑا سا problem ہوا مجھے لگا randomly اٹھا لیا گئے لوگ سویرہ ٹھیک ہے بالکل سویرہ سویرہ وہ nice even موسا ٹھیک ہے لڑکا اچھے لگا ہے وہ جو بیٹا ہے ہاں بیٹا ٹھیک ہے تھوڑا سا flat ہے وہ بچہ ابھی مجھے لگا کہ بس وہ under the shadow of senior actor بسمیل overall جی بسمیل it failed to attract me as an audience honestly بولوں گا دو تین باتیں تھیں جو کہ بہت basic ہیں اچھا میں چونکہ اس platform پہ جب بیٹھتا ہوں تو میں صرف as an audience نہیں بیٹھتا صرف as an actor نہیں بیٹھتا میں ایک سنر موٹرگرافی بھی ہوں میں کیمرہ بھی چلاتا ہوں میں lighting بھی سکھاتا ہوں آپ director بھی ہیں میں director بھی ہوں میں lighting بھی سکھاتا ہوں لوگوں کو اور میں نے lighting سکھی بھی بڑے پکی لوگوں سے مرزا محمود جیسے لوگوں سے جو کہ ماشاءاللہ پاکستان کے بڑے نام ہیں جنہوں نے آج بھی پوری ایک انڈسٹری کھڑی کی اور ان کی اس lighting کے پروسس کو آج بھی فالو لوگ کرتے ہیں پرسکتا ہوں پرسکتا ہوں جو پتے ہیں جو پتے ہیں دراما آم ٹو مچ وائٹنیس ٹو مچ خامکہ کا گلیمر کریٹ کرنے کے لئے والز آر لائک شائننگ وائٹ آم کوئی فارمیٹ آف لائٹنگ نظر نہیں آئی مجھے آچھا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے انڈسٹری میں پوری دنیا میں آپ دیکھنے ایکسپوجر کم ہوتا چلا جا رہا ہے اب جو ہمارے ڈرامے ہیں جو ہمارے کیمرہ سے خاص طور پر یہ بڑے ہائی سینسٹیوٹی رکھتے ہیں ان کے جو سینسٹری ہوتے ہیں تو they just require a little you know information for light جیسے وہ اس کے ایک بڑی اگزیمپل ہے کہ کبھی میں کبھی تم میں جب لائٹ چلی جاتی ایک سین تھا اس میں سے ایک کینڈل جل رہی ہوتی اس کینڈل لائٹ میں بہت خوبصورت اگر آپ کو یاد ہے وہ ایک کینڈل لائٹ سے انہیں پورا شوٹ کیا تھا اتنے سینسٹیو ہیں ہمارے کیمرہ سینسٹیو ہو گئے ہمارے کیمرے تو اب ہمیں وہ جو ایک بھرمار آف لائٹنگ ہے چاہیے تو میں پہلے بھی اس چیزوں سے ان چیزوں سے میں بہت الچتا ہوں کہ ہم کیوں پروڈیوسر کا یا چینل کا اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں to actually put so many lights on such like you know interesting cameras کیمرہ ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ ان پہ صرف ان کو تھوڑا سا پڑھ لیں ان کو سمجھ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نیچرل لائٹ میں بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں but ٹھیک ہے understanding ہے کہ آپ کو faces بھی نکالنے بھی کرنے تو لائٹنگ سب سے پہلے I did not like it بالکل بھی دوسرا تو میں بدا دلوں ڈی او پی جو ہیں وہ ہیں لوکمان خان انسر کلین رضا وڑائچ ٹھیک ہے تو یہ آپ سے شکوا ہے شکوا ہے اور ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ڈیریکٹر کی طرف بھی جاتی ہیں because ڈیریکٹر چاہے تو امیج کو چینج بھی کروا سکتا ہے اس پہ ہم ذرا بعد میں آئیں گے اچھا اوبرال کہانی مجھے ابھی جس پارٹ کو میں نے خاص طور پر دیکھا ہے جہاں پر ہے اس وقت ہم جس اپیسوڈ پہ وہ کر رہے ہیں بہت ہی کیا کہہ سکتا ہوں مجھے کہانی فارورڈ ہوتی بھی کہیں فیل نہیں ہوئی مطلب سوائے ایک سین کے جس میں وہ پہلے تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی انٹرس سے اس کے بعد وہ اگلے ایک میں نے خیال میں پارٹ میں وہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے بیٹے کی اب شادی ہونے والی ہے اور اب میں دادا بن جاؤں گا میرے پوتے پوتیاں ہوں گے تو مجھے بیک سٹیپ کر لینا چاہیے اس کے بعد پھر سے وہ کہیں نہ کہیں ایک سین تھا جس میں حریم is sitting there in the room very flat اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بہت سخت سخت باتیں کرنی تھی ان سے تو مجھے لگا کہ fluctuation of characters بہت جلدی جلدی ہو رہے ہیں situations تھوڑی سی مجھے ویگ لگی کپڑوں والی تھی کہ اس نے کپڑے پین کے وہیں کہ وہیں تصویریں بھی کھیچ لی مجھے لگا کہیں یہ نہیں یا تو ایک بچی ہو وہ یا تو وہ ایک 18-19 سال کی اس طرح کی بچی ہوتی ہے جس کا ذہن اتنا بھی بولڈ نہیں ہوتا جس ایج میں ہم حریم کا کریکٹر دکھا رہے ہیں اور دیریکٹر نے ظاہر ہے وہ دکھایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سمجھداری آپ کے اندر ہوتی ہے you cannot just wear somebody's clothes in the same house and start making videos یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی ویڈیو بنا لیتی جن کپڑوں میں بھی تھی اور جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تو یہ برے نہیں تھے اچھلی جو اس نے پہنے بعد میں وہ زیادہ برے لگ رہے تھے مجھے جو اس نے جوڑا پہنا تھا اس میں وہ زیادہ مجھے تھوڑی سی لگ رہی تھی کہ ہاں آئے جو کپڑے اس نے پہلے پہنے ہوئے تھے وہ پھر بھی ڈیسنٹ تھے تو اگر اس نے وہ فلانٹی کرنا ہے میں اپنی امیر وہ جو دکھانے کہ میں امیر ہوں ای بلیو کہ وہ کافی تھا کہ وہ ایک ویڈیو بنا لیتی کہ دیکھیں میں اپنے بیدروم میں ہوں کپڑے پہنے پھر وہ پکڑا ہی ہو جاتی ہے پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے آہ 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 یہ اس کو کیا کہتے ہیں شاک فیس آہ شاک شامون اب اسی شاک رکھا کنیکٹ نہیں ہو پا رہے بکوز افلائے سیورال ٹھنکس میں نے جیسے کہا پرفورمانس پہ بہت فرق پڑتا ہے جب آپ کو رائٹنگ کی وہ ڈرائیو نا مل رہی ہو تو وہ کہیں نا کہیں مل رہی ہو تو وہ کہیں نا کہیں مل رہی ہو آہ ہریم کے ساتھ میں نے بھی فلم کی ہے جو آنے والی ہماری ہماری بہت مزیدار بندی ہے مطلب اکٹریس تو وہ بہت اچھی ہے یہ تو اس میں ہریم it's not you that we are discussing it's probably the character بالکل which we are discussing برنہ تم زبردست actor ہو بہت energetic بہت positive وہی والی بات ہے کہ مجھے تھوڑا سا casting کی وجہ سے بھی تھوڑا سا problem ہوا مجھے لگا رینڈم لی اٹھا لیا گئے لو آہ سبیرا ٹھیک ہے بالکل سبیرا سبیرا was nice آہ even موسا ٹھیک ہے لڑکا اچھے لگا ہے وہ جو بیٹا ہے ہاں بیٹا بیٹا ٹھیک ہے تھوڑا سا flat ہے وہ بچہ ابھی مجھے لگا کہ بس وہ under the shadow of senior actors feel ہو رہا ہے وہ is not shining somewhere نوما نجاز ہیں سبیرا نہیں بہت جیسے آپ نور جہاں کی بات کر رہے ہیں تو نور جہاں میں جو کبرا کا شاہر بنایا ہے لڑکا ہاں Ali Raza whenever he comes on the screen he has something to کچھ دیتا ہے وہ بھلے نور جہاں کے ساتھ very good actor اس پہ ہم آئیں گے لیکن ابھی مجھے لگتا ہے اس بچے کو میں تھوڑا سا بھی expand ہونے کی تو رائٹنگ بھی رائٹنگ مجھے ابھی نہیں سمجھائی شاید میری ناکس رائے ہوئی ہے میں نہیں برا کہنا چاہتا کیونکہ آپ نے ابھی بتایا نور جہاں انہوں نے لکھا تو I don't know it might be not just the writing sometimes average writing can be taken to another level when it comes to visuals acting and atmospheric مجھے atmosphere کوئی فیل نہیں ہوتا یہ ایک atmosphere ہوتا نا ایک ڈرامی کے نور جہاں کا ایک atmosphere ہے ہم نے جو بھی فاہد کبھی میں کبھی تم ہاں کبھی میں کبھی تم کے ایک atmosphere there is a world that you get into the rooms the lights the آنے جانے یہاں ہر چیز نہ چپ 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 ایسا ہے جیسے بس سین کٹے اور رکھ دیئے سین کٹے اچھا پھر دوسرا I am tired of seeing these uniformed knockers in the houses او بھائی کہاں ہیں یہ مجھے بھی بتاؤ ہم بھی ڈیفینس کے گھروں میں جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں میں جاتا ہوں اچھے کپڑے ساف سترے پہن کے servants گھومڑے ہوتے ہیں ساف سترے ہوتے ہیں اتنے یونی فونڈ لوگوں کا یہ کیا فیشن آگیا ہمارے اندر کہ ہم نے وہ پروپر بریٹش زمانے کے وہ عورتیں پہن کے گاؤنز اور وہ سب کچھ اپرنز پہن کے پھر ہیں وہ کہاں ہیں بسمیل کیا کروں بسمیل میں وہ بسمیل میں ہے مارتھا جی نے کہا ان کو اس طرح رہنے کے لئے مارتھا جی نے کہا مارتھا جی نے کہا مارتھا جی نے کہا مارتھا ہے یہ کہ میں کیوں رہ رہی ہوں یہاں پر اور میں کیوں پیدا ہوئی میں آپ کے گھر ہی پیدا کیوں میں آپ کے گھر میں کیوں پیدا ہوئی مجھے یہ میسیج ہی نا تھوڑا ذرا ہیوی لگ رہا تھا بہت سارے لوگوں کے لئے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ کہ کہیں نہ کہیں یہ thought process کسی نہ کسی لڑکی میں اس معاشرے میں چل رہا ہوگا اور وہ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بھائی ہمارے معاشرے کی لڑکیاں کسی بھی گھر میں پیدا ہو جائیں دو پرسنٹ ایسی شاید لڑکیاں ہوں گی جب اس قدر جا کے کٹے وے ٹانگوں والے باپ کے سامنے یہ ساری باتیں کر دیں اور بیروز بھائی یوں ہی رہ گئے تھے ہاتھ بھی ٹیڑے میڑے ہو گئے تھے میں ان کے ہاتھوں پہ دھیان دے رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کوئی پرابلم ہے یا ٹانگوں میں ان کے ہاتھ ایسے رہ گئے تھے میں نے ہاتھوں پہ جا کے فوکس کیا میں نے کہا ہاتھ میں پرابلم چل دیئے گا ہونیسلی ساری بھائی روز بھائی یوں میں نے سمجھا کہ ہاتھوں میں کوئی پرابلم ہوئے ایکسیڈنٹ کے بعد تو میں نے اُلج گیا اگر آپ کی اولاب صاحب کے سامنے ایسی بات اگر آپ کے ہاتھ پرابلم ہو سکتا ہے تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا تھا تھوڑا سا مطلب یہ جو سین ہے یہ مجھے نہیں اچھا لگا اور اس سے پہلے کنٹینویشن میں کوئی پرابلم تھی جو ساری تمہاری بات کات رہا ہوں آپ نے پہلا اپسوڈ دیکھا تھا پہلا دیکھا تھا مجھے لگتا ہے کوئی بات ایسی تھی جس کی وجہ سے میں اُلج گیا تھا کہ یہ آپ کیوں بول رہی ہے باپ کا نوکری ہی چلی جاتی ہے پہلے لڑکے کو کہتی ہے اور خط باد میں آتا ہے خط باد میں آتا ہے تو میں باد میں تھوڑا سا اُلجا اسی میں اچھا پھر وہ گاڑی آئی گاڑی بھی آگئی چلو سفید گاڑی ہوتی ہے کرائک ہی ہوتی ہے نا ہمیشہ پتا چلتا مابا کو کوئی شک نہیں ہے ابھی ابھی نیا اس نے جوب لی ہے پھر وہ جس طرح کہ ہم دور میں رہ رہے ہیں اس میں مائیں یہ باتیں نہیں کرتی ہیں کہ اس میں اوہ اس کا شیشہ نیچے ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مطلب ہم کوئی گاؤں میں تھوڑی رہ رہے ہیں بھائی ایک اچھی خاصی پڑھے لکھی فیملی ہے اتنے غریب بھی نہیں ہیں اتنے بھی غریب نہیں ہیں کہ آپ نے کبھی گاڑی اندر سے دیکھی نہ ہو وہ ایکٹنگ بھی مجھے تھوڑی سی آف لگ رہی تھی کہ وہ اس کے شیشے بھی نیچے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگی چلو تصفیریں وصفیریں سب کچھ ٹھیک تھا تو دیریکشن میں بھائی بس کہیں نہ کہیں نہ پرانا پن ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ظاہر ہے احسن صاحب جو ہیں ایک بہت پرانے ڈیریکٹر ہیں جو کہ انہوں کا کام اور کوئی اچھے بہت اچھے اچھے سیریلز ہی انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ نہیں مجھے لگتا کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بڑھنا ہوگا ہمیں اپنی لائٹنگ ہمیں اس thought process کو بیچنا نہیں ہے جو پرانا نکل گیا پیسے یعنی جہاں میں نے لائٹنگ دیکھی میں سمجھ گیا میں نے کہ یہ تو نائنٹین نائنٹیز میں ہوا کرتا تھا تو نمبرز نمبرز بھئیا میں اب اس ڈیریکشن کو چھے ہی دے سکتا ہوں چھے؟ جی اور رائٹنگ میرے ذہن میں کوئر بات آگئی کہ اس کے باپ کو معذور کیا انہوں نے اس لڑکی کے پاس بہت سارے کارڈ ہیں کھیلنے کے لئے وہ کھیلتا نہیں ہے وہ تو ایک دفعہ یہ کہہ ٹھیک ہے آپ نے میری ویڈیو بنائی میں بناتا ہوں میرے باپ کو لنگڑا آپ نے کیا سیچوئیشن بنتی اور پھر سو میری سیچوئیشن جہاں پی یہ سیچوئیشن میں تم سے لکھوانگا مکرم یہ سچ گوڈ پوائنٹ یہ دیکھیں بہت سچ گوڈ دیکھیں بہت دیفرنٹ ٹریک ہوتا وہ لڑکی اس کو ضلیل وہ بھی کر رہی ہے سویرنا دیمی ضلیل کر رہی ہے بیٹا پتہ نہیں کیوں ضلیل کر رہا ہے اس کی مجھے سامبالی جو ہونے والی بہو ہے وہ بھی ضلیل کر رہی ہے وہ تو اس کا تو ریول ایک الگ ہوتا کہ بھئی میرے باپ کو آپ نے معذور کی ہے میں تو یہ سورسل میڈیا وہ آئی ہی نا جو اس نے کہا بھی کہ میں نے تمہیں کہا تا کہ پولیس میں رپورٹ کرو ان کے لئے اور تم پیسوں کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوئی اچھا اس سین کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں جہاں حریم بیٹھی ہے بکز وہ ہیروین ہے تو اس کا سفید لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے جہاں اسرد صدی کی کھڑاوے اندھیرہ ہے جب اس پہ کٹ لگتا ہے وہ اگدم سے گلوئی ایک اس پہ جھولے میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اور جھولے پہ پھول پہ پڑے ہوئی ہے میں تو ان پھولوں پہ پریشان ہوئی اوپر میں بوگن بیرا کی بیل چے دیکھ رہی تھی کہاں ہے وہ بیل جس کے جس کی وہ جو تیمپرمنٹ ہے جس میں وہ کلکولیٹ نہیں کر پاتی وہ لڑکیاں کو چھے ہی جوتی ہے جس میں وہ ماتھیمائٹکس نہیں ہوتی وہ صرف وہ امپلسیو ہوتی ہیں اور وہ جذبہ جو ہے بس وہ پھوٹ کے باہر آ رہا ہوتا ہے تیروں نو کہ کس پوائنٹ پہ جا کے میں اس کا کیونکہ مجھے بھی کریکٹر وہاں پہ میرا ڈیمیج اور تھا کہ ایک طرف وہ اتنی انٹیلیکچول بات کر رہی ہے اس سے نومان اجازت سے کہ میں یہ ہوں جو اور دوسری طرف وہ اتنی شیلو لائف گزاری ہے کہ مجھے امیر لگنا ہے مجھے سوشل میڈیا پہ میرے ذہن میں کنٹراس آتا ہے کہ اتنی انٹیلیجن لڑکی جو ہوگی نا وہ پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھے گی اس کا تو ایم ہی ڈیفرنٹ ہوگا کہ میں یہ سوشل میڈیا پہ اپنی تسبیر لگاؤں اور میں رچ لگاؤں نو وہ پھر بہت ایک کمال پائے کی خاتون ہوں گی جو اس تیبی چیز کر رہی ہوں گی اس ایج کی لیکن اگر کوئی لڑکی دس سال پہ چھوٹی ہوگی وہ دونوں چیزیں کر سکتی ہیں تو مجھے وہی والی بات ہے اتیکہ جی والی بھی اور سادیہ کی بھی کہ کاسٹنگ میں حریم مجھے لگا جیسے یہاں فٹ نہیں ہوئی اور اچھا ہے وہ ایک دو سینز جو دیکھے ہیں وہ جس لڑکی کے ساتھ وہ جو بار بار لنچ کا کہہ رہا ہوتا ہے اس کو وہ جس طرح انکار کرتی ہے اچھا سین تھا لیکن جیسے وہ لڑائی والا سین ہے کمرے کے اندر ماں باپ سے مجھے نہیں پتا کس کو کریڈٹ دوں میں اس کا یا دس کریڈٹ کروں ڈیریکٹر کو یا رائٹر کو یا پھر ایکٹر کو کہ وہ مجھے تین چیزیں سمجھیں مجھے دریکشن سمجھائی اس سین کی وہ باتیں بہت ہیوی تھی وہ بنتی نہیں تھی ماں کھڑے ہونے کے بات تو مجھے نہیں سمجھ میں آئی حریم otherwise I like حریم as an actor میں کتنے نمبر دوں مجھے نہیں سمجھا رہا 6 for this role